اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحل العقدتم من لی سانی یفقہو قولی نہیت محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم صورت الانفال کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی ایک ہی آیت کیونکہ آیت زیادہ بڑی ہے تو ایک ہی آیت آیت نمبر سیونٹی ٹو اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بی اموالهم وعنفسهم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ والذین آوان ونسروا اولئک بعدهم عولیاء باد والذین آمنوا ولم يحاجروا مالکم من ولایتیهم من شيء حتى يحاجروا وَإِنِ اسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيِّ فَآلِيِّكُمُ النَّسَرُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عُمِّي إِسَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ان اللَّذِينَ آمَنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وحاجروا اور انہوں نے حجرت کی وَجَعْحَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے وَعَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیْتِ اللَّهِ اور خرچ کیا انفسهم اپنی جانیں اللہ کے رستے میں قربان کی وَاللَّذِينَ آوَنُوا وَنَاسَارُوا اور وہ لوگ جو انہوں نے مدد کی اُلَائِكَ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَابَادِ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے والی ہیں ایک دوسرے کے والی ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور انہوں نے حجرت نہیں کی مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَاتِهِمْ مِنْ شَئِنَ اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں کچھ بھی دو یعنی انہوں نے حجرت نہیں کی تمہارے بحث سے وراست میں سے انہوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو بھی تمہارے بحث سے انہوں کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے وَلَمْ يُحَاجِرُوا یہاں تک کہ وہ جب تک حجرت نہ کر لیں ایمان نے کہا ہے لیکن حجرت نہیں کر رہے تو انہوں کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے کب تک کہ جب تک وہ حجرت نہ کر لیں اگر وہ حجرت کریں گے تو انہوں کے لیے بھی سب اسی طرح ہیں جیسے پہلے بارے میں انہوں نے حجرت کی وَإِنِسْتَنْ سَرُوْكُمْ اور اگر وہ مدد مانگے آپ سے فِي الدین الدین کے بارے میں فَعَلَيْكُمُ النَّسَرُوْ تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کی مدد کینئے إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مِسَاقِنْ سوائے اس صورت کے آپ کہا ہے کسی قوم کے ساتھ کوئی معایدہ ہو چکا ہے مِسَاق ہو چکا ہے اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِّير اور اللہ ہی اس پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے یعنی مکمل تجمہ کیا ہوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لئے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے محاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست اور بھائی ہیں اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے اللہ کے لئے گھر بھر نہ چھوڑیں تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد چاہیں تو تم آپ پر ان کی مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں آپ ان کی مدد نہ کریں کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان صلح کا عمل معایدہ ہو اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے جی؟ عمانتو بِاللہی صلی اللہ علیم عمانتو بیانے والم ت焦یری جیفہ موسیقی